کہ جو سٹوئنٹس آئیں گے ان کو ٹی آر دو سال کے ملے گی سی ٹی کس پوائنٹ فائیو ایج ہمیں بہنٹ چاہیے اگر یہ ہے تو آپ ویزا اپلائے کریں نہیں ہے تو دہن اب اپلائے نہ کریں ریجیکشن آ جائے گی اسے پوائنٹ کورس چینج جو ویزا میں بھی نہ دیں جا کے دوبارہ سٹوئی ویزا آپ اپلائے کریں گے آپ انہوں نے فاسٹ ٹیک پہ لیا ہے یہ مہینوں میں کام ہوگا وہ نکردشین آئے گا یہاں رکھنا ہے یا ان کو واپس بیچنا ہے اسلام علیکم میرے دوستو ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل حافظ ویلوگ پر آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج جو آسٹریلیا کی چینجز آئیں وہ میں نے ایک ویڈیو پہلے ڈالی ہے اس میں بریف کیا گیا لیکن کچھ تھا دوستو نے کہا کہ اس کو اردو میں بھی پنجابی میں بھی کچھ اس کو بیان کریں تو میں نے کہا چلے اردو میں آپ کو بیان کرتا ہوں یہ چینجز بیان کرنے سے پہلے ایک مثال چھوٹے سے دوں گا میں آپ کو پھر اس کو آگے بتاتا ہوں یہ جی میرا گھر ہے جس گھر میں میں رہ رہا ہوں جیسے میں اسٹریلیا آیا تو اسٹریلیا آگے پتا چلا جب آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو ایک لائٹ اون ہوتی ہے سینسل لگا ہوتا ہے جیسے آپ انٹر ہوں کے یہ دیکھیں یہ لائٹ اون ہو گئی اور جیسے آپ سائٹ پہ ہوں گے تو لائٹ اوف ہو جائے گی یہی رول ہمارے ساتھ چلا ہے کہ پھر اسٹریلیا آگئے تو بڑی خوشی تھی کہ بڑی ہریالی پیسہ ہی پیسہ سب کچھ ہوگا لیکن ہوا کچھ الٹ کہ جیسے ہم پہنچ گے تو رولز آئی سایسا چینج کرنے شروع کرتے ہیں جیسے لائٹ اب بند ہو جائے گی میں جیسے موہاں تو لائٹ اب بند ہو جائے گی تو ایسے سسٹم یہاں پہ ہے جیسے آپ اسٹریلیا انٹر ہو گئے تو بڑی خوشی تھی ہم آئے ہیں ہاں پہ تو یہاں کے جوپ شو بھارچی ڈوننے پڑی تو ساتھ ساتھ ہمیں پتا چلنا 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 کہ یہاں کے رولز کچھ اور ہے وہ رولز جب انہوں نے آئی سا سٹریلی کیا کافی لڑکے مانسٹر پرورام پہ آئے پہ بیچلر پہ آئے تو انہوں نے آئے کے کارس چینج کرنے شروع کر دیئے تو انہوں نے اس کے پر کھڑی نظر رکھی ویزے ہی دیتے رہے جو لوگ مانسٹر سے ٹرے کورس پہ جاتے رہے انہوں نے ڈالا ویزے ڈالا ویزے پولیسی چینج ہوئی تھی تب پولیسی چینج ہوئی تھی پولیسی چینج ہوئی تھی آفتر سکس منت آپ کو چینج کر سکتے ہیں لوگوں نے کافی زیادہ چینج کی گئے آئے جنگ نورسٹی میں یا کالجز میں آئے اور انہوں نے آئے کے پڑی سکس منت فیلوے پاس پہ وہ بات کی باتا لیکن انہوں نے ایک ویزے ڈالا اور ٹرےڈ کورس پہ چلے گئے تو انہوں نے ویزے دیئے اور گھرہ دھر دیئے جب ہم آئے تو انہوں نے کافی لڑکے ایسے تھے جن کے انہوں نے ڈاکومنٹس چیکنے کی اور ویزے ایسو کر دیا اور سکس ڈیز میں ویزا آیا فائو ڈیز میں ویزا آیا ٹو ڈیز میں ویزا آیا جب ان کی نیڈ پوری گئی تو انہوں نے انکہا جیے تو نیڈ کے ساتھ اب یہاں پہ گھر بھی ملنا مشکل اور انسپرنس زیادہ ہو گیا رکھے ہیں کھاں پہ جب اس طرح کی پولیسی انہوں نے فوراً ایک نئی گورمنٹ نے سوچ کے بیٹھ کے ایک میٹنگ کی اس کے اوپر یہ پولیسی چینجی کافی کنسلٹنٹ سے میرواد بھی تو ہیتا ویڈیو پہلے میں نے ڈالی ہے آپ کو ٹی ار ملے گی وہ ٹی ار پہ چلے گی اور ٹی ارز کی کچھ پروریم کی تھی وہ ٹی ار پہ چلے گی ٹی ار پہ چلے گی لوگ بہت کچھ ٹی ار مانسٹر پرورام پہ ہیں تو ہمیں اتنے سال کے ٹی ار ملے گی گراجونس نے کیسنا تھی کہ اتنے سال کے ٹی ار ملے گی لیکن اب وہ انہوں نے کیا کیا ہے آپ نے نیڈ پوری کر لی اب سوڈنٹس جب آگے سوڈنٹس رہا کے اپنا سارا یہاں پہ سٹی ار شروع کی مطلب فیسے دینا شروع کی سٹیڈی شروع کی تو انہوں نے ایک دم بام پھوڑ دیا وہ کیا کیا کہ جو سوڈنٹس آئیں گے ان کو ٹی ار دو سال کی ملے گی سوڈنٹس کے اندر ہیں تو دو سال کی ہے اگر ریجنل اریا میں سوڈ جاتے ہیں تو وہاں پہ تین سال کی ہوگی یہ اور اس کے علاوہ یہ جو ہے آپ پہلے میں پہلے میں پہلے میں پہلے میں دوسرا چچھے پہلے میں پہلے میں سٹی ار واحر ہوتا تھا اب انہوں نے سکس پوائنٹ فائی لیچ اگر یہ ہے تو اب اپلے میں Jamaica پہلے اپلے میں mb tuvo ملیٹی اس سے ب strap ادھے انہوں نے کسی بayı پہلے پینک جو پروائیدر کانس چنج کراتے تھے اب ہوا کیا جب آپ کو کہے گے لائے Bolz کی آئیے پہلے consent کے بعد آپ کورس 뛰tał کرسکتے ہیں im on Erie sektor کرتے ہیں انہوں نے کہا جی ایک سال کے بعد بھی ان کی خبرات چیلیں گے اور ہوا ہے سال کہ ابkah Canon کرے گا مسائل کرنے Business Goition هرے گی ہے ایک سال کے لیے اچھ آہ رہا ہی اسٹوری کی 기ما ہے انہوں نےale gebit اب آپ کورس چینج کرتے ہیں آپ نے دو سال پڑھتے تھے تو ویزا اس کا تھا دوزار چوبیس تک کا لیکن اب آپ نے چھے ماہ جائے کرنے کے بعد اگلا کورس لیا اس کورس میں آپ نے سٹیڈی کی وہ اب آپ کا دوزار چوبیس سے سٹیڈی چلی گی کیونکہ دوزار چوبیس کے اند تک آپ کا ویزا ختم ہو رہا تھا تو ہوا کیا کہ آپ نے کورس چینج کیا سکس منت اس کے ایکسٹرائیڈ ہو گئے تو سڈرٹس کیا کرتے تھے ویزا ڈاہتے ہیں سکس منت کا ویزا آ جاتا تھا اس بھی ٹینشن نہیں تھی اور بچہ ایزیلی آپ نے سٹیڈی میں کامل کرتا تھا پھر ٹی آر لے لیتا تھا آپ کیا ہے آپ نے سکس منت پڑھا آپ نے کورس چینج کیا کورس چینج کرنے کے ساتھ ہی آپ نے کیا کیا دو سال کا کورس لے لیا دو سال کا کوئی بھی کورس لیا آپ نے اس میں سٹیڈی کی آپ کا ویزا ختم ہو رہا ہے اس میں سکس منت ابھی سٹیڈی کے باقی ہیں تو آپ ویزا پڑھا کریں گے اب اس میں دکت پریشانی آ سکتی ہے یہ ویزا میں بھی نہ دیں اچھا اس کے بعد ہے سٹیڈی کمپلیٹ فور اے اچھا جب آپ سٹیڈی مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کو فور ایٹ فائب جو ویزا میں اٹھا ہے اور اس کے بعد فور ایٹ فائب جو ٹی آر پہ آپ آجاتے ہیں ٹی آر آپ کو اب دو سل کے بتا لی گئے ٹی آر کے بعد کیا ہوتا تھا آپ نے ساتھ آپ نے سکل اسیسمنٹ کروائی پوائنٹس پورے کی ریجنل ایڈیا میں چلے گئے پوائنٹس پورے کی آپ نے پی آر کے لیے پی آر ابھی نہیں ہے آپ کی ٹی آر ختم ہو گئی تو یہ تھا کہ آپ سٹوڈ ویزا پر دوبارہ چل جاتے تھے پہلے یہ تھا جب میں آیا تو یہ رول تھے اب رول کیا کیا ہے کہ اگر آپ کی ٹی آر ختم ہو گئی اور اگر آپ نے ویزا ڈالنا ہے تو آپ پہلے اپنے کنٹری جائیں گے جا کے دوبارہ سٹوڈ ویزا آپ اپلائی کریں گے آگیا 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 تو ریجیکشن یہ انہوں نے چینجن کر دی اس کے بعد آگے جی ہومنٹرین ریفوجی جو تھے جو یہاں پر پروڈکشن ویزا پر آ رہتے تھے کہتے ہیں جی اب ہم ہم اپنے کنٹری میں خطر آیا مسئلہ جو بھی کر کے یہاں رہتے تھے اب ان کا کیا کیا ہے جب اپلائی جاتا تھا اس میں کئی سال لگ جاتے تھے ابھی تک ان کردیسیاں نہیں آ رہا اور لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں ان کی فیملی ساتھ رہ رہی ہیں تو کام چل رہا ہے اب انہوں نے فاسٹ ٹیک پہ لیا ہے یہ مہینوں میں کام ہوگا ان کردیسیاں آئے گا یہاں رکھنا ہے یا ان کو واپس بیچنا ہے یہ بھی انہوں نے کر دیا اور اس کے علاوہ جو ہے جی ایس ٹی سسٹم وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس میں اپلی کنفیوز آ رہی ہے جی ایس ٹی کے اوپر کہ جنین جو مطلب سٹونٹس ہوں گے اس میں پہلے جی ٹی تھا اب جی ایس ٹی لے کے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا ہو سکتا ہے یہ ٹیسٹ بھی لیں ہو سکتا ہے یہ انٹرویو تاکیم ہے پہلے ٹی انٹرویو پہلے بھی ہوتا تھا لیکن انٹرویو کام ہوتے تھے اب انٹرویو انہوں نے ساتھ ساتھ سننے میں آ رہا ہے یونیورسٹی بھی کر سکتی ہے یہم ایسی ٹی ساتھ بھی رکھ سکتی ہے کہ اس میں ٹی سٹ ہوگا تو اس میں ایک چیز جو آئی پہلے ملکا ہے جو ستر پہلے آئے انہوں میں فور پر پہلے لیکن و ریکن و بینڈ scope بھی آئے ہیں فائی بینڈ وائے ستر پہلے biھان behaviour فائی بینڈ وائے بھی ستر پہلے میں آئے ہیں انہوں نے یہاں پہ آ کر ان کو نyearsمیو کر پر لے اب انہوں نے سکتی سر اندریا کی انکرلے ایکshoreimer جب جیسٹی آپ کی کلیر ہوتی ہے تو اس میں کیا کیا چیدیں آپ نے اپنی تمام ڈاکومنٹ اوریجنل ڈال لیا اب انہوں نے باریکی سے چیک کرنا ہے ان کی باریکی یہ ہے کہ انہوں نے یہ چیز دیکھنا ہے کہ جیسٹی نے ڈال لیا ہے اس کی ویریفکیشن ہوگی بینک سٹیٹیمنٹ ہو اس کی ویریفکیشن ہوگی اس کے علاوہ انہوں نے ساتھ یہ چیک کرنا ہے کہ اگر آپ شادیش ہوتا ہے اگر آپ یہاں کے آتے ہیں تو انہوں نے میریج کم کم بانی یاد پانانی ہو وہ بھی انہوں نے چیک کرنی ہے انہوں نے انٹرگیل ہو سکتا ہے تیسٹ کویسٹنز بھی یہ چیزیں ایڈ آ سکتی ہیں یہ انہوں نے ساری چیک کرنی ہے اور یہ ساری ایمپلیمنٹیشن خیب دو دار چوبیس کے بعد ہوں گی جنہوں نے کیونکہ ایک دم کی نہیں کر سکتے ابھی جن سٹیڈنٹس نے ویزا ڈال ہوا ہے تو انہوں نے چاہیے ان کو اس لیے کر رہے ہیں فیب دوہزار چوبیس کے بعد آفٹر ٹو تھاؤزنڈ ٹونٹی پور فیب جو وہاں ہی نہ آ رہا ہے اس کے بعد اب انہوں نے اس کے اوپر کرنا ہے اس سے پہلے پر جو سٹیڈنٹس کا ویزا تو وہ ٹھیک ہے لیکن میری آپ سے کوئیسٹ ہے کہ اب جو ویزا ڈالنا ہے تو ایک پہلے آئیٹس یا بینڈ اس میں اچھا لے لیں پی ٹی ایس کو اچھا لے لیں اس کے بعد آپ اپنا ویزا ڈال لیں اور اپنی ڈاکومنٹس جانی ہو اگر آپ اس میں کچھ سٹیڈنٹ ڈالتے ہو کچھ آپ کا گیپ اس میں ڈال دو تو وہ آپ کا ویریفائیبل ہو کسی کا بھی آپ کا کوئی گیپ ہے وہ اپنا کبھر رکھنے کے اب انہوں نے یہ چیزیں اس لیے کی ہیں کہ سٹیڈنٹس سے زیادہ دھر کم رہائش کم اور سٹیڈنٹس سے یہاں پہ آ جاتے ہیں تو وہ ان کا کنسپٹ ہی ہے کہ ایک دفعہ سٹیلیا جو پھر واپس کو نہیں جاتا تو ٹی ار ساتھ اپنی ویزا ڈال لیا تو ٹی ار سٹیڈنٹ ویزا کے بعد دوبارہ ٹی آلنے کی تھی مطلب پہلے ایک دفعہ آپ نے سٹیڈی کی ماسٹری یا بیشل کیا اور اس کے بعد آپ کو ٹی ار ملی اور دوبارہ آپ نے جب روز ایک در عدی اور ملی اور شرے ار سٹیڈنٹ ویزا کے بعد حالت سٹیڈی کی اگری ار سٹیڈنٹ پھر واپس گھنے کیا دھائیں اور اسٹیڈیوں میں ہوسٹری ار چینج کروڑے جانے کے لئے آپ نے اپنے کنٹری دول کیا جائیں اپنے کنٹری دول کیا آپ کنٹری سے ہوسٹیں دوبارہ وہاں جا کے ویزا بھی سختی ہیں جیسے وہ سنسر لگا ہے وہ سنسروں کے لائٹ آن ہو جائے گی تو جیسے گھر انٹر ہو جائے گا ہے تو انہوں نے پہلے ان کو کوویڈ میں بندے چاہیے تھے تو کوویڈ نائنٹین من کے بندے انہوں نے فور ورکنہ ایسے دیئے سنسروں سے کافی کام تف کام بھی لیا اور ابھی بھی لے رہے ہیں سنسروں سے زیادہ تف کام دیا جاتا ہے اور ان کی نیڈ ہے تو پریشان اتنا نہیں ہونا ہو سکتا کیونکہ جیسے لائٹ آن او فوری ایسے ان کے رولز بھی چینج ہوتے رہتے ہیں ابھی دیکھیں کہ سننٹ کے ویزے کام ڈالیں گے ان کو سننٹس چاہیے ان کو اپنی اکانومی سٹرونگ کرنی ہے تو سننٹس نہیں آرہا تو پھر یہ رول چینج کریں گے ہو سکتا اس پر دوبارہ در ملیں پھر اس کو چینج کر دیں اس کو دو سال کی بیٹیر کو تین سال لے جائیں تین سال سے پہنچ سال پہ لے جائیں تو یہ چینجنگ آتی رہے گی تو پریشان نہیں ہو نا رولز اور ریگولیشن بنتے رہتے ہیں چینج ہوتے رہتے ہیں بس یہ ہے کہ اپنی فائل کو مکمل رکھیں فائل کمپلیٹ ہو جینیئن ہو اس میں چینجنگ نہ ہو ویریفائی بل ہو تو آپ کا ویزہ ضرور لگے گا یہ ویڈیو آپ کو امیرہ انفرمیٹیو ہو گیا آپ کے لیے موسیقی